یہ ہر بھیکٹی جانتا ہے کہ اس پورے آندولن کی آڑ میں جو لوگ پیچھے سے ہنسہ کر رہے تھے پرتیکس یا پرتیکس روپ سے ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں رازمیتک سنگرکشن پایا ہے کچھ رازمیتک دلوں میں اور پھر اس کی آڑ میں انہوں نے ہنسہ دی ہر ایک اس پہ مودہ ہے مجھے بولنے میں کوئی سنگوچ نہیں پندرہ دسمبر کو جامیہ میلیا میں ہنسہ ہوئی جیسے ہنسہ کی خبر آئی میں نے تکال علیگڑ کے پرساسنگ کو الٹ کیا میں نے کہا دیکھو جامیہ میں کوئی ہنسہ ہوئی ہے آپ لوگ وہاں پر ایک بار دیکھیں یہ ایمیو میں کیا ہو رہا ہے پندرہ ہجار چھاترہ سڑک پر اتر کر کے وہ علیگڑ کو جلانا چاہتے تھے ایک ہنسک کچھ لوگوں کی گسپیٹ اس کے مادم سے کر کے فورس وہاں پہ تھی باہر تھی فورس اندر نہیں گئی اور ڈی آئی جی کو چوٹ لگی تمام پولیس کرمی گھائل ہوئے اندر سے پہلے پتھر پھینکے گئے پھر پیٹرول بم پھینکے گئے پھر عوید اصلوں سے حملہ کیا گیا اس سب کے بابجود پولیس نے دھہرے کا پریچے دیا اور پولیس تب تک کیمپس میں نہیں گئی جب تک کلپتی نے لکھت روپ سے کیمپس کے اندر فورس کو نہیں بھلایا لیکن کہیں کوئی حطات نہیں ہوا پولیس کو ہرکا بل پریوک کرنا پڑا تھا علی گھڑ پوری طرح سرکسیت ہے اور سرکسیت آج آگے گئے یعنی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے ہم اس کی سرانہ بھی نہیں کریں گے ہم نے اس سے پہلے آن دو یہ بندی کے پہلے سب سے سمباد بنایا تھا پرساسن میں پردیس میں چپ سیکرٹری ہوں ڈی جی پی ہوں اے سی اے سوم ہوں سیکرٹری ہوم ہوں اے ڈی جی لان آڈر ہوں جانل اے ڈی جی ہوں رینج اسطر پر آئی جی ڈی آئی جی یا جنپد اسطر پر ایس ایس پی ایس پی ڈی ایم یا پھر کمیسنر یا اسطر پر کمیسنر یہ جتنے عدی کاری تھے یہاں تک کی تھانہ اسطر اور تحصیل اسطر پر تیناج جو ہمارے جوائنڈ منسٹیٹ ہیں یا ایس ٹی ایم ہیں ان سب نے سب ہی اسطر کے عدی کاریوں نے الگ الگ لوگوں کے ساتھ سمباد بنا کر سب سے کہا کہ بھئی دیکھو لوگ تانترک طریقے سے آپ لوگ اپنا دھرنا پر درسن کر سکتے ہیں گیاپن دے سکتے ہیں لیکن آگزنی مت کرنا توڑ فوڑ مت کرنا دہاں ایک دارہ ایک سو چوالیس لاغو تھی اور ایک نو نومبر کے پہلے بھی تھی سمیہ سمیہ پر لاغو بھی کی گئی جو پرمیشن لیتا ہے پرمپراغت پر وہ تیوہار اس دوڑان ہوئے ہیں دارہ ایک سو چوالیس اس پر لاغو نہیں ہوتی اور اس کے بعد بار بار کہنے کے باب جود سرعام کس پرکار سے پریوجی طریقے سے یہ سارے کیے گئے کس پرکار سے کیا جا رہا ہے یعنی مجھے اثر ہوتا ہے یعنی میں اب تک تو یہ سوچتا تھا کہ آپ رادی بھی اپنے پتر اور پتری کو اپرادی نہیں بنانا چاہتا لیکن یہاں بڑے بڑے رازنیت اپنے پتریوں کو بھیجتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں جو بھارت بیرودی نارے لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آچڑ کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم دیس کو کہاں ہے دیس کو لے جانا چاہتے ہیں کیسے پیڑی ہم دینا چاہتے ہیں دیس کو کیسی وار باتیں ہم کروانا چاہتے ہیں جو بھارت کے خلاف نارے باجی کر رہے ہیں آزادی کے نارے لگائے جا رہے ہیں کیسی آزادی یعنی کس پرکار کی آزادی کے نارے لگائے جا رہے تھے اور بھائیو بینو ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیا جنہ کے سپنے کو ساکار کرنا ہے یا بابو کے سپنے کو ساکار کرنا ہے موضعی جو انیس اور بیس دسمبر کو ہنسا ہوئی پولیس اور پرساسن کے کاریوں کی تعریف کی جانی چاہیے کہ اتر پردیس میں دنگا نہیں ہوا ایک بھی دنگا نہیں ہوا اور اس لیے بھئے اگر کوئی مرنے کے لیے آئی رہا ہے تو اس جندہ کہاں سے ہو جائے گا لیکن پولیس کی گولی سے کوئی نہیں مرا جو مرے ہیں اپدروی اپدرویوں کی ہی گولی سے مرے ہیں ٹھیک بات ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بادھا نہ ڈالیے بات چیت نہ کریے اگر کوئی بیکتی کسی نردوس کو مارنے کے لیے نکلا ہے عوید اصلہ لے کر کے اور وہاں چاہتا ہے کہ میں کسی نردوس کو سکار بنا دوں کسی بیاپاری کو سکار بنا دوں اور وہاں پولیس کی چپیٹ میں آتا ہے تو بھئے یا تو پولیس کا کرمی مرے یا پھر وہ مرے دونوں میں سے کسی ایک کو تو مرنا ہونا لیکن ایک بھی معاملے میں پولیس کی گولی سے کوئی نہیں مرا ہے یا پدروی آپسی اس میں مرے گئے ہیں اور ایک بہت بڑے کھڑی انتر کا پردہ فاس اس کے ساتھ ہوتا ہے مود ہے پی اے فائی کا بہت بڑا ٹیرر فنڈنگ کا ٹرانجیکشن کا خلاصہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ پی اے فائی کیا ہمارا تیسی ہے کیا یہ سیمی جیسے سنگٹھن کا پرورتت نام ہے پی اے فائی پاپلر فرنٹ آف انڈیا اور ان اپدربیوں کے ساتھ کسی پرکار کی سانبھوتی کا مطلب سیمی اور پی اے فائی کے ساتھ سانبھوتی یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے مت بنیے جوگندرنات منڈل بننے کا گلتی مت کریے یہ دیس ہے اور یہ دیس رہے گا لیکن دیس کے ساتھ گداری کرنے والے لوگوں کے سامنے گمنام موت کے سوائے کچھ نہیں ملنے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے ہاں چنتہ مت کرو اور وہاں ہے اس لئے میں جاننا چاہتا ہوں اس لئے میں اپنے نیتا پرتپکس اور ہمارے جو دلیے نیتا تھے جنہوں نے یہاں پر بڑے اچھے سمبودھن کے ماددھم سے یہاں پر اس بات کو آئے لیکن میں ایک بات کے لئے دھنے بات دوں گا کہ انہوں نے راجعپال مہدے پہ اس بار کاغش کے گولے نہیں مارے کس تو پریورتن ہوا ہے ورسوں کی جکڑن کو صدھرنے میں کس تو سمیہ لگتا ہے یہ صدھار کی پرکریہ ہے ایک صدھار کے ایک نہیں پرکریہ کا حصہ بپکس بنا ہے اور میں چاہوں گا کہ اگلی بار ہمارا بپکس اور اچھا ٹھیک ہو جائے گا تو اتر پردیس کے وقاس میں ان کا سارتھک یوگنان بھی مل پائے گا بہت اچھا یوگنان مل پائے گا